موسیقی یہ مناظر کسی ملک یا شہر کے نہیں بلکہ یہ مناظر ہیں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان کے جہاں پر صرف آٹ بیٹ پر مشتمل وارڈ میں مجود غزائی قلت کا شکار بچے ہر وقت حکومتی بے بسی کے آنسو رو رہے ہیں یہاں پر جو زیادہ در پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سوکڑے کے مرض کے آتے ہیں یعنی کہ وہ اس حد تک کمزور ہوتے ہیں کہ وہ لیزن مائنس فور ایس جی سے بھی نیچہ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انتہائی سوکڑے کے مریض ہیں جن کی جو غزہ ہے وہ بہت ہی یا تو نہیں مل رہی ہوتے یا بھی بہت ہی پورا ہے حکومت کی سمداری ہے ماں بچے کی صحت مگر ان بچوں کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے یہاں انسان بستے ہی نہ ہوں نیشنل سروے 2011 کی ریپورٹ کے مطابق 33 فیصد بچے پیداشی ہی کم وزن والے پیدا ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بچے خوراکی کمی کا شکار آتے ہیں اس میں سب سے اہم وجہ ماں کا دودھ نہ پلانا پھر ماں کا دودھ نہ پلانے کے بعد سب سے دوسری اہم وجہ کہ بچوں کو ایک خاص عمر پر جو کہ چار سے چھے منہیں ہیں متوازن غزار جس کو ٹھوزہ کہتے ہیں وہ شروع نہ کرانا اللہ کے شکرے بہت سارے بچے یہاں سے ریہیٹیٹ ہو کر کمیونٹی میں واپس گئے ہیں جبکہ ملک میں چواریس فیصد بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں ان بچوں کو تو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومتی دعوے صرف جملوں کی حد تک ہی رہ گئے ہیں اور صحت کی سولیات اب خواب سے بنتی جا رہی ہیں غزائی قلت کے شکار یہ بچے حکومتی امداد کے منتظر ہیں کیمرامین اکرم شہین کے ساتھ جنید ملک نیوز ون ملتان